رات کو دس بجے آزم اور فاخر اکٹھا ہوئے تھے آجوں نے فائنل رپورٹ تیار کرنا تھی اور یہ رپورٹ وہ شجاہ من صاحب کو پیش کرنا چاہتے تھے ان کے فرشتوں کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ دو ننی ننی پرسرار آنکھیں صبح سے ان کی کھوج میں ہیں اور مسلسل ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں چنانچہ رات کو جب دونوں یکچہ ہوئے اور سلسلے میں گفتگو کا آغاز کرنے بیٹھے تو اسی وقت فیصل کافی کی ٹریلیہ اندر داخل ہو گیا دروازہ چونکے کھولا ہوا تھے اس لئے دونوں فیصل کو دیکھ کر چونک پڑے تھے ارے فیصل میاں آپ آپ جی انکل کیا بات ہے فیصل نے تاجب سے پوچھا میرا مطلب ہے کہ یہ تکلیف آپ نے کیوں کی ملازم کہاں چلا گیا تھا رمضان سے میں نے کچھ منگوانا تھا وہ کافی لے کر آ رہا تھا میں نے اسے کہا کہ کافی میں پہنچائی دیتا ہوں تم میرے لئے ٹوفیوں کا پیکٹ لا دو فیصل نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا فاخر نے محبت بھرے انداز میں کہا کوئی بات نہیں انکل گھر کے کام بچوں کو خود بھی کرنے چاہیے فیصل بڑی محضب لہچے میں بولا آپ عظیم شخصیت کے مالک ہیں شکریہ رکھ دیجئے کافی فاخر نے کہا فیصل نے کافی کی ٹریے ان کے سامنے رکھی اور پھر ایک ایک پیالی ان کے سامنے سرف کر دی اس کے بعد وہ ٹریے اٹھا کر واپس پلٹ پڑا لیکن اس دوران اس کا ہاتھ اپنا کام کر چکا تھا چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اسی میس کے نیچے ایک مخصوص خانے میں پہنچ گیا تھا جس کے گرد وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد فیصل کمرے سے باہر نکل گیا دروازہ بند کر دو کہیں کوئی اور نہ آ جائے عظیم نے فاخر سے کہا اور فاخر نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا کیا ریپورٹ ہے فاخر عظیم یوں سمجھو کہ بس لطف ہی آ گیا میرا خیال ہے ہم نے زبردست کارنامہ انجام دیا ہے گوڈ ویری گوڈ پھر شروع ہو جاؤ عظیم بولا میں نے سب سے پہلی ملکات احمد رزا سے کی تھی احمد رزا بلاشوہ ڈاکٹر بن چکا ہے لیکن فطری طور پر انتہائی معصوم شخصیت کا مالک ہے اس کے ذہن میں پہلے کوئی بات نہیں تھی جنہیں جس طرح شجاہ احمد صاحب چاہتے تھے اسی طرح وہ عمل کرنے کا خواہش مند تھا کلینک کھولتا اور شجاہ احمد کے لئے دولت کے ڈھیر لگا دیتا لیکن زاہد نے اس کے ذہن میں تبدیلیاں پیدا کی زاہد ہی نے اسے یہ راستہ دکھایا کہ دولت مندوں کی بجائے غریبوں کا علاج کر کے دعائیں سمیٹی جا سکتی ہیں اور ظاہر ہے شجاہ احمد اس کے حق میں نہیں تھے لیکن زاہد نے احمد رضا کے ذہن میں یہ بات اس طرح بٹھا رکھی تھی کہ وہ شجاہ احمد صاحب سے بھی لڑ گیا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے ویری گوڈ ویری گوڈ احمد رضا نے اس بات کا اطراف کیا ہاں بالکل کھولے انداز میں اس نے کہا کہ زاہد اس کا رہنما ہے ویسے یہ چیز ذرا انچی لگتی ہے آزم اس بات کو ذہن میں رکھنا زاہد نا آزم نے پوچھا ہاں سو فی صدی وہی فاخر نے جواب دیا کس لحاظ سے کہہ رہے ہو بھئی سارے معاملات میں اس کی قرد کرد کی نظر آتی ہے سارا گھر اس کے اشاروں پر چل رہا ہے کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے سو فی صدی ہے اگر نہ ہوتی تو شجاہ احمد ہمارے انتخاب کیوں کرتے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو احمد رزو کو یہ تمام ہدایات زاہدہ کی جانب سے ملے ہیں اور اب فرسٹ ایڈ ہاؤس میں احمد رزا کے لئے کلہتہ حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے نقشہ تیار ہو چکا ہے اور کلینک کی تعمیر بہت جلد شروع ہو جائے گی فرسٹ ایڈ ہاؤس اپنے وسائل سے احمد رزا کو وہ تمام چیزیں مہیا کرے گا جو اس کو ضرورت ہوں گی یہ تھا احمد رزا کے معاملہ میری دوسری شکار محترمہ کدسیہ تھی کدسیہ کو میں نے اس کے نگار خانے میں جا کر ٹٹولا بڑی بد اخلاقی سے میرے ساتھ پیش آئی سرفراز بھی اس کے ساتھ یہ موجود تھا باہر طور یہ بات یہاں بھی مکمل طور پر ثابت ہو گئی کہ کدسیہ کو اس کے فن کا احساس دلانے والے بھی حضرت زاہد ہی تھے سرفراز کو ان کے استاد کی حیثیت سے متاجن کیا گیا لیکن آزم ایک بہت ہی دلکش اور دلچسپ مرحلہ جو میرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ سرفراز صاحب کدسیہ کو صرف فن مصوری ہی کی تعلیم نہیں دے رہے بلکہ عشق و محبت کا کھیل بھی جاری ہے کیا آزم اچھل پڑا جی ہاں آپ کے اس خادم نے صحیح معنوں میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کدسیہ بڑی بد اخلاقی سے میرے ساتھ پیش آئی لیکن سرفراز ذرہ بہتر لڑکا ہے کدسیہ جو کچھ بنا رہی ہے وہ اپنی سمجھ کی بات تو نہیں لیکن سرفراز اس سے جو کچھ بنوا رہا ہے اس میں یقینی طور پر اس قسم کے معاملات ہوں گے کہ کدسیہ اس سے متاثر ہو گئی اور اب دونوں کا عشق چل رہا ہے یہ تو تم نے اچھی خبر نہیں سنائی فاخر کیوں بھئی کدسیہ کو تمہیں نے اپنے لئے پسند کیا تھا تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بھائی میرے یہ سرفراز تو کنوں سے کٹ جائیں گے بھلا ایک معاملی سے مسوری کا استاد اتنے بڑے سنتکار اور تاجر کی بیٹی سے عشق کر رہا ہو یہ بات شجاہ احمد کو کس طرح پسند آئے گی سرفراز کو تو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی ہماری ریپورٹ کے بعد اور اب یہ مسئلہ بہت اونچہ ہو جائے گا چنانچہ سرفراز صاحب کی تو چلی پھر ہی ہو گئی اس کے بعد ہمارے ہی چانسے فاخر نے جواب دیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھانا چاہیے حالات بگڑ جائیں گے آزم پر خیال انداز میں بولا وہ کیوں اس لئے نہ کہ شجاہ احمد صاحب نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہے ہمیں اسے نہیں ہٹنا چاہیے ہاں تمہارا خیال درست ہے اس سلسلے میں ہمیں اور کیا کرنا ہوگا فاخر نے پوچھا اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں سرفاراس کی جڑوں کو تلاش کرنا ہے کتنا گہرا ہے یہ آدمی اور کدسیہ کے ذہن میں کہاں تک پہنچ چکا ہے اگر ابھی سے ہم نے اس کی اپتداء کر دی تو پھر کیا ہم کدسیہ کی توجہ حاصل کر سکیں گے ہمм صحیح بات تو یہی ہے سوچنے کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنی رپورٹ میں سرفاراس اور کدسیہ کے مسئلے کو شامل نہ کیا جائے ہرگز نہیں قدسیہ کو شیشے میں اتارنے کے لیے ہمیں اس کی توجہ حاصل کرنی پڑے گی اور پھر اتنی چالاکی سے سرفراز کو منظر عام پر لائیں گے کہ ہمارا ذکر بھی نہ آئے اور کام بھی ہو جائے سمجھے فیلحال صرف اتنا ہی کافی ہے قدسیہ کے ذہنی رجحان کا محرک زاہد ہی ہے یعنی زاہد ہی نے قدسیہ کے اندر چھپی ہوئی مصورہ کو تلاش کیا ہے ٹھیک ہے اگر تمہاری یہ رائے ہے تو یہی سہی ہاں فاخر مستقبل میں ایک عظیم الشان زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا قدسیہ کو میں سنبھال لوں گا اور شازیہ تمہاری ہو جائے گی میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں شجاہ حمد صاحب کی ساری دولت مل جائے لیکن آخر ہم داماد ہوں گے ان کے اور اس حیثیت سے بھی ہمیں اتنا ملے گا کہ ہماری زندگیاں بن جائیں گی ٹھیک ہے اس سلسلے میں میں تم سے اتفاق کرتا ہوں اب تم سناؤ کیا سناؤ زاہد 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 جتنے بھی اسکوٹھی کی معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے آئیں گے پتہ چلے گا کہ ان کے پس پشت زاہد ہی تھا دادا جان یعنی حسام احمد بی سادر لو انسان ہیں اپنی عملی زندگی سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن جوانی ذہن میں تازہ ہے میسے بھی کھاتے پیتے آدمی ہیں جس تو چلاک بھی ہیں جاسوسی نوول اور کہانیوں سے بڑا شغف ہے انہیں زاہد کسی چور دروازے سے ان کی زندگی میں داخل ہوا اور اسی راستے سے ان کی آنکھوں کا تارہ بن گیا یعنی جاسوسی نوول میں نے خود بھی چکر چلا دیا ہے بہت جلد میں دادا جان پر دورے ڈال لوں گا چونکہ محسوس یہ ہوا ہے کہ یہ بورا آدمی یہاں بڑی ٹھوس حیثیت رکھتا ہے اگر اس کی توجہ حاصل کر لی جائے تو سمجھو اس کوٹھی میں مخالفوں کی زبانیں بند ہو جائیں گے چنانچہ قدسیہ کے حصول کے لیے میں نے یہی تیہ کیا ہے کہ دادا جان کے زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کی جائے ٹھیک ہے یار تمہارا کام تو یوں ہو جائے گا لیکن شازیہ کے سلسلے میں کیا ہوگا سبر کرو ابھی تھوڑا شازیہ پر تمہیں خود دورے ڈالنے ہوں گے شجاہ احمد کی تمام اولادیں معصوم طبیعتوں کی مالک ہیں میرا خیال ہے شازیہ کو اپنے جال میں پھنسانے کیلئے تو میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو پھر یہ بات تیہ ہو گئی کہ زاہد صاحب قدسیہ کو فنکار بنانے کے روح رواں ہیں بلکل اور یہی کیفیت حارون کی ہے اس جگلر کو بھی پٹری سو تارنے والے زاہد صاحب ہی ہیں جو انہیں دنیا کا بہت بڑے گلوکار یا موسکار بنا دینا چاہتے ہیں یعنی انہوں نے ہی اسے یہ احساس دلائے کہ اس کے اندر ایک فنکار چھپا ہوا ہے اور بس حارون چکر میں آ گیا زاہد ہی نے اسے مکمل فنکار بنایا ہے گوڈ اس کا مطلب ہے ہماری ریپورٹ مکمل ہاں اور اب یہ ریپورٹ شجاہ احمد صاحب کو آج ہی پہنچا دی جائے تو بہتر ہے اوکے شجاہ احمد اپنے کمرے میں ہیں اس وقت ہاں موجود ہیں کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی گئے تھے میں نے کئی بار ان کی شکل دیکھی تھی وہ سوالیاں نگاہ سے مجھے دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے تو پھر جون کرو تم نکلو اور شجاہ احمد کی کمرے میں پہنچو میں تمہاری پیچھے پیچھے آتا ہوں اوکے فاخر نے جواب دیا اور اس کے بعد سلسلہ ایک گفتگو منکتے ہو گیا دونوں کمرے سے نکل آئے ظاہر کمرے کے دروازے کو بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ دونوں ایک ایک کر کے شجاہ احمد صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑے اس وقت کسی طرف سے فیصل دوڑتا ہوا آیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا وہ دوسرے سیٹ سے ان دونوں کی گفتگو سنتا رہا تھا اور اس کے آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی اس گفتگو کی گہرائی تو اس کے ذہن میں نہیں تھی بس اسے یہ مسررت تھی کہ وہ جاسوسی کر رہا ہے اور اب ضروری تھا کہ ان دونوں کی گفتگو شجاہ احمد کے کمرے میں بھی ریکارڈ کی جائے چنانچہ اس نے اپنا سیٹ سنبھالا اسے آف کیا تھوڑا سا ریوائن کر کے کسیٹ سنا گفتگو تسلی بخش طور پر ریکارڈ ہوئی تھی اس کے بعد اس نے کسیٹ کو اسی جگہ واپس کیا جہاں سے مزید گفتگو کا آغاز ہونے والا تھا اور اس کے بعد شجاہ احمد کے کمرے تک پہنچ گیا فاخر اندر داخل ہو گیا تھا اور آزم دروازے سے اندر گھس رہا تھا ان دونوں کی پیچھے پیچھے فیصل بھی کمرے میں داخل ہو گیا شجاہ احمد جو ایک آرام گرسی پر دراست کسی فائل کو دیکھ رہے تھے چونک پڑے انہوں نے فائل رکھی اور اسی وقت فیصل ان کے پاس پہنچ گیا ڈیڈی انکل شیراس نے میری الیکٹرک بائک نہیں بھیجی ابھی تک کیا آپ انہیں سلسلے میں یاد دھیانی نہیں کرائیں گے بھائی اس وقت الیکٹرک بائک کا کیا مسئلہ سامنے آ گیا بس ڈیڈی مجھے فوراً الیکٹرک بائک چاہیے آپ انکل شیراس کو لکھ دیں کہ وہ فوراً مجھے بائک پھیج دیں ورنہ پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اس وقت بیٹے تم آرام کرنے نہیں لیٹے شجاہ احمد بولے بس آرام ہی کر رہا تھا کہ مجھے اپنی الیکٹرک بائک یاد آ گئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ انکل شیراس کو فون پر بتائیں گے بھائی مجھے یاد نہیں رہا کل میں انہیں خصوصاً فون کر دوں گا شجاہ احمد نے کہا ڈیڈی دیکھیں آپ نے وعدہ کیا ہے آپ کو فون کرنا ہوگا اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں ہاں بھائی میں جھوٹا وعدہ نہیں کرتا کہہ چو دیا کل فون کر دوں گا ٹھیک ہے ڈیڈی فیصل نے کہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر ایک اور جگہ پہنچ گیا اور شجاہ احمد کی کتابیں ٹٹول رہا تھا ارے بھائی دیکھو میں نے کتنی برتبہ تمہیں منع کیا ہے ان کتابوں کو ہاتھ مت لگائے کرو ڈیڈی ہاتھ کب لگا رہا ہوں میں تو بس جو ہی دیکھ رہا تھا اس کتاب کا کور بہت خوبصورت ہے دور سے چمک رہا تھا اچھا اب تم جاؤ ہم لوگ ذرا کاروباری گفتگو کریں گے اوکے ڈیڈی باہر صورت ہے کل آپ انکل شراز کو ضرور ٹیلی فون کر دیجئے گا ہاں بھائی کر دوں گا ایک دفعہ کہہ دیا نا چھجاہ احمد کسی قدر ناخوشکوار لہچے میں بولے اور فیصل وہاں سے نکل آیا اپنی چالاکی پر وہ دل ہی دل میں مسکر آ رہا تھا ہیلو چیف فیصل نے روبدار آواز میں زاہد کو مخاطب کیا اور زاہد چونک پڑا اوہ ہیلو می اسسسٹنٹ ہاو آز یو فائن چیف یہ رپورٹ پیشی خدمت ہے فیصل نے ننہ سے ٹیپ ریکارڈر زاہد کے سامنے رکھ دیا گوڈ کیا تمہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے 007 زاہد نے پوچھا یس چیف 007 کبھی ناکام نہیں ہوتا فیصل نے فخری انداز میں کہا رپورٹ پلیز ایک منٹ رپورٹ ریورس کر لو فیصل نے جواب دیا اور ٹیپ ریکارڈر کا ننہ سے بٹن آن کر دیا کسٹ ریوائنڈ ہوتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے آوازیں اُبھرنے لگیں زاہد اور فیصل سر جوڑ کر بیٹھ گئے زاہد نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا تھا اور پھر فیصل کے شاندار کار کردگی اس کی آسامنے آگئی فاخر اور آزم گفتگو کر رہے تھے زاہد کے چہرے پر خون سے مٹایا تھا منکہ گفتگو سنتا رہا اور پھر آزم کے آواز سنائی دی آزم سرفراز اور کدسیہ کے بارے میں بتا رہا تھا دادہ جان کے بارے میں بتا رہا تھا زاہد مسرد سے دیوانہ ہو گیا گفتگو کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد شجاع احمد کی آواز سنائی دی کیا معلوم کر سکے تم لوگ جناب علی اس کوٹھی میں آنے کے بعد جو ان کے شافات ہوئے ہیں وہ بڑے حیرت انگیز ہیں ہمیں حیرت ہے کہ لوگ کس طرح نمک حرامی کرتے ہیں جس زاہد اس کوٹھی میں موجود تمام لوگوں کا اخلاق خراب کر رہا ہے دادہ جان اس کے آلائی کار ہیں اور انہیں کابو کرنے کے بعد اس نے اپنی کاروائیوں کا آغاز کیا ہے اس نے دادہ جان کو جسوسی نوولوں کے ذریعے پھانسا ہے چونکہ دادہ جان اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اس لئے زاہد نے ان کی اس دلچسپی کو نشانہ بنایا دادہ جان کو اپنے شکنجے میں لینے کے بعد اس نے احمد رضا، قدسیہ اور حرون کو ان راستوں پر ڈالا اس کے بعد تمام تفصیل گفتگو تھی جو فاخر اور آزم نے احمد رضا، قدسیہ اور حرون سے بات چیت کر کے حاصل کی تھی شجاہ احمد کی آواز اس دوران سنائی نہیں دی تھی اس کے بعد خاموشی چھا گئی پھر شجاہ احمد کی ہلکے سے بڑھ بڑاہٹ سنائی دی تو میرا اندازہ بلکل درست تھا یہ شیطان میری اس جنت کو تباہ کرنے کے لئے اس گھر میں داخل ہوا ہے لیکن اس کا مقصد اس کا مطلب کیا ہے اس کے بعد ہمیں یہی کاروائی کرنی ہے جناب کہ زاہد کا مقصد معلوم کیا جائے اور مقصد صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ کیا؟ دولت اور صرف دولت آپ کا کیا خیال ہے کہ زاہد چاروں طرف سے دولت نہیں سمیٹ رہا ہوگا دادا جان کا اپنا بینک پہلی سی کیا کم ہے فرسٹ ریٹ ہاؤس کے نام سے جو ادارہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس میں جو بیرونی امداد مل رہی ہے جو کچھ آپ نے دیا ہے اور جو کچھ دادا جان کے پاس موجود ہے کیا آپ کے خیال میں وہ اسی امارت میں صرف ہو رہا ہوگا؟ ہرکس نہیں جناب ہرکس نہیں زاہد اس میں سے بہت بڑا حصہ وصول کر رہا ہوگا اور پھر کتسیہ صاحبہ کا فن مصوری سے شوک زاہد کے لیے مالی منافع کا باعث ہوگا انہیں بھی تو کچھ نہ کچھ جیب خرچ ملتا ہی ہوگا الگ الگ کاؤنٹ ہے ان سب کے شجاہ احمد نے بگڑے ہوئے لہچے میں کہا تو پھر آپ ذرا حسابات چیک کرا لیجئے مصوری کی تعلیم پر جو کچھ خرچ ہو رہا ہے کتسیہ صاحبہ کا بینک بیلنس صاف ہوتے جا رہا ہوگا یہی کیفیت حارون صاحب کی ہے احمد رضا صاحب بھی ظاہر اکلنے کی تعمیر میں اپنی جیب سے بھی کچھ دیں گے یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف دولت کے حصول کے لیے ہے ہاں ظاہر ہے اس کے علاوہ اس کمینے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے اس نے ہماری اس کوٹھی کو تاکہ ہے یہاں عام سی پوزیشن میں کھوسا تھا پھر پورے گھر پر اپنے پنجے گار دیئے اور اب یہاں سے دولت اکر ٹھکا رہا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کا مقابلہ کس سے ہے میں کسی کی زندگی نہیں لینا چاہتا لیکن اگر اس نے مجھے اس طرح مجبور کر دیا تو ایک دن جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا میرے خیال میں اس حد تک نہ جائیے شجاہ احمد صاحب ہم اسے ان تمام لوگوں کی نگاہوں میں رسوا کیوں نہ کر دیں ہم اس کا یہ تلسم کیوں نہ توڑ دیں اسے ان سب لوگوں کے سامنے برہنہ کر دیا جائے وہ اپنی موت آپ مر جائے گا یہ سب پاگل ہو چکے ہیں اس کے لیے تم ان سے کچھ بھی کہہ دیکھو تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی ارے جب مجھ جیسے آدمی کی نہیں سنی جاتی تو تم کس کھیت کی مولی ہو ہم گاجر ہیں مولی نہیں فاخر نے جواب دیا بکواس مت کرو تم ایک ایک سے کہتے پھر ہوگی اور ایک ایک تمہارا دشمن بنتا چلا جائے گا اس طرح یہ کام نہیں ہو سکتا کیا آپ ہم پر اعتماد نہیں کر سکتے مطلب کیا ہے تمہارا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم باقاعدہ اس شخص کے خلاف مہم کا آغاز کریں ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے سب سے پہلے زاہد کی جڑوں کو تلاش کیا جائے گا یہ شخص یہ دولت حاصل کر کے کہاں جمع کر رہا ہے کس طرح اپنا بینک پیلس بڑھا رہا ہے اور اس کے پشت پناہ اور کون لوگ ہیں باہر کس کس سے اس کا رابطہ ہے یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم بڑے اتمنان سے اسے پولیس کے سپورٹ کر دیں گے پولیس جب سارا معاملہ آپ کے اہل خاندان کے سامنے پیش کرے گی تو ہر شخص کی آنکھیں خود بخود کھل جائیں گی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک سے کہتے پھریں کہ زاہد یہ ہے اس طرح تو واقع ہماری دال نہیں گلے گی کیونکہ اس کے پنجے کافی گہرائی میں ہیں شجاہ احمد شاید کچھ سوچنے لگے تھے پھر ان کی آواز سنائی دی ہاں تمہاری یہ تجویز بالکل ٹھیک ہے تم اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو یہ پتہ لگاؤ کہ باہر کس کس سے اس کا رابطہ ہے کیا تم یہ کام کر سکوگے کیوں نہیں جناب آپ کے مینجر قاسم حسین نے آخر ہمارا انتخاب بلا وجہ تو نہیں کیا ہوگا آپ نے ہمیں اس گھر میں جاسوسی کے لیے انگیج کیا ہے آپ مطمن رہیں جو کام آپ نے ہمارے سپورٹ کیا ہے اسے انجام دیں گے اور پھر شجاہ احمد صاحب یہ ڈھائی ہزار روپے تنخواہ جو ہمیں مل رہی ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی آپ یہ تنخواہ ہماری بند کر دیجئے اب ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں کہ اپنا خرچ نہ چلا سکے بے شک ہمیں ملازمت کی تلاش تھی اور آپ نے ہمیں یہ آسامی فراہم کی ہے لیکن ہم پر انسانی فرض بھی توائد ہوتا ہے آپ کا ایک دشمن آپ کے سینے پر بیٹھ کر آپ کے خلاف کا روائیاں کر رہا ہے یہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم نے دل میں فیصلہ کیا ہے شجاہ احمد صاحب کہ آپ کو مالی تکلیف نہیں دی جائے گی ہم بلا معافظہ کام کریں گے اور آخر ہم پر بھی کچھ فرائض آئید ہوتے ہیں نہیں میاں تنخواہ و انخواہ میرے لئے کوئی حسیت نہیں رکھتی بے شمار ملازم ہیں میرے جو کام کر رہے ہیں تم اس کی پرواہ مت کرو اپنے کام بخوبی انجام دو نہیں صاحب ہمارے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے ایک عجیب سی محبت اور عجیب سے لگاؤ پیدا ہو گیا ہے آپ سے اور اگر ہم نے اس کام کو معافظہ وصول کیا تو ہمارا ضمیر خود ہمیں چین نہیں لینے دے گا میں نے کہا نا معافظے کے چکر میں مت پڑو یہ کوئی معافظہ نہیں ہے خلوصی دل سے میرے لئے کام کر رہے ہو یہی میرے لئے کافی ہے اس کمبخت کو پوری طرح میری نگاہوں کے سامنے لے آؤ میں دیکھوں گے یہ کتنا شاطر ہے شجاہ احمد کی آواز اُبھری ٹھیک ہے ہم پورے زور و شور سے اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے اب ہمیں اجازت دیجئے ٹھیک ہے میں ان معلومات کے لئے تمہارا شکر گزار ہوں شجاہ احمد نے کہا اور پھر قدموں کی چاپ سنائی دی اس کے بعد دروازہ بند ہونے کی آواز پھر خاموشی چھا گئی زاہد بڑے غور سے یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر تمسخر کی آثار تھے پھر اس نے بھاری لہچے میں کہا دیکھا اپنے اسسسٹنٹ 007 ایک ہی دعاوں میں چت ہو گئے یہ دونوں یس چیف میرے لئے آئندہ کیا حکم ہے 007 تمہارے جاسوسی کا آغاز ہو چکا ہے اب تم یوں کرو کہ ان دونوں پر ہر وقت نگاہ رکھو یہ کیا کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کس کس طرح گھر میں لوگوں سے ملتے ہیں یہ سب معلومات کرنا تمہاری ٹیوٹی ہے 007 اس ٹیوٹی کو بخوبی انجام دے گا چیف فیصل نے اپنا ننہ سا ہاتھ سینے پر رکھ کر خم کرتے ہوئے کہا اوکے 007 اب یہ بتاؤ کیسے نننے سے کسٹ تمہارے پاس کتنے ہیں دو ترجن کسٹ ہیں چیف یہ پہلا کسٹ ہے جو میں نے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اسے ڈیٹیکٹیو ہاؤس کے ریکارڈ روم میں جمع کرا دو کہاں فیصل نے معصومیت سے پوچھا بھئی یہ کسٹ ریکارڈ کے طور پر محفوظ رہے گا اور یہ کمرہ ہمارا دفتر ہے اور ہم میں سے کوئی مناسب فائدہ حاصل کریں گے اوکے چیف میں ٹیپ ریکارڈر میں نئے کسٹ لگا لوں گا یقیناً لیکن ان لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کے معاملے میں ذرا محتاط رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں تم پر شک ہو جائے 007 معمولی جاسوس نہیں ہے اب بالکل مطمئن رہی ایسا کبھی نہیں ہوگا فیصل نے جواب دیا اورہ کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا یہ چھوٹا سا کسٹ ذاہد اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اس کا ذہن اس سلسلے میں کوئی محصر کاروائی سوچ رہا تھا یہ یقینی امر تھا کہ شجاع احمد صاحب اس کے خلاف کاروائی کرتے ذاہد نے معمولی پیمانے پر اپنے کام کا آغاز نہیں کیا تھا اگر حسام احمد اس کے پشت پناہ نہ ہوتے تو بلا شبہ شجاع احمد اسے جوتے مار کر گھر سے نکال دیتے باہر طور اس کی پوزیشن محفوظ تھی شجاع احمد ان جو کاروائی ان لوگوں کے ذریعے شروع کر آئی تھی وہ مکمل طور پر ذاہد کے علم میں آ چکی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان دونوں نوجوانوں کے مضموم ارادوں کی خبر بھی اسے ہو گئی تھی یہی ان لوگوں کی موت تھی ذاہد دانت پیسنے لگا آزم اور فاخر تم دونوں کو اس امارت میں کتہ نہ بنا دیا تو میرا نام بھی ذاہد نہیں وہ اہستہ سے بولا اور پھر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا وہ سرفراز کے بارے میں سوچ رہا تھا سرفراز ایک شریف نوجوان تھا ذاہد نے ایسے لمحات میں اسے سہارہ دیا تھا جب وہ چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرہ ہوا تھا اس لئے وہ ذاہد کا ممنون کرم تھا ویسے ذاہد کے علمے یہ بات بھی آ چکی تھی کہ کچھ سیہ سرفراز سے متاثر ہے اور سرفراز بھی اس سے نہیں بچ سکا ہے ان حالات میں سرفراز کے لئے ذاہد کا تحفظ بہت ضروری تھا لیکن ذاہد اب اس معاملے میں اپنا کوئی رازدار بھی چاہتا تھا وہ اپنی اصل شخصیت تو کسی کوئی نہیں بتا سکتا تھا اس سلسلے میں وہ آخر وقت تک محتاط رہنا چاہتا تھا لیکن اگر کسی حد تک سرفراز کو مزید اپنے راز میں شامل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ اسے پرک چکا تھا چنانچہ وہاں سے اٹھ کر سرفراز کی تلاش میں چل دیا سرفراز فرسٹڈ ہاؤس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا اس کی والدہ ایک کمبل اوڑے آرام کرسی پر دراست تھی وہ بیچاری اکثر بیمار رہتی تھی ان کی صحت کافی خراب ہو گئی تھی ہلو زاہد بھائی خیریت ہاں تم سے کچھ بات کرنا تھی کیا خیال ہے آپ فرسٹڈ ہاؤس نہیں چلیں گے جا رہے تم جی ہاں تو پھر ٹھیک ہے چلو راستے ہی میں بات چیت ہو جائے گی زاہد نے جواب دیا اور سرفراز نے گردن ہلا دی تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں فرسٹڈ ہاؤس جا رہے تھے زاہد کو باقاعدہ ایک کار مل گئی تھی جوب اس کے استعمال میں رہتی تھی یہ حسام احمد کا توفہ تھا چنانچہ وہ سوس رفتاری سے کار ڈرائیو کرتا وہ فسٹڈ ہاؤس کی طرف پڑھنے لگا پھر اس نے گفتگو کا آغاز کیا سرفراز تمہیں کچھ خاص اطلاعات دینی تھی جی جی فرمائیے یہ دونوں افراد میرے مطلب ہے عاظم اور فاقر شجاہ احمد کے دوست کے بیٹے نہیں بلکہ شجاہ احمد نے یہاں میری جاسوسی کے لئے مقرر کیا ہے کیا سرفراز اچھل پڑا ہاں شجاہ احمد کے بارے میں تم نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ مجھے پسندید کی کی نگاہت سے نہیں دیکھتے دو تین پر میری ان سے ملگات ہوئی ہے انہوں نے مجھے اپنے کاروبار میں دماغ سوزی کرنے کی دعوت دی اور میرے بہتر مستقبل کے لئے بھی انہوں نے کچھ پیش کش کی جنہیں بہرحال میں نے فوری طور پر منظور نہیں کیا لیکن اگر میں چاہوں تو شجاہ احمد بہت سی کام کی باتیں کر سکتے ہیں میں نے چونکہ اس بات سے لا پرواہی بڑھ دی اور اپنے کام میں مصروف رہا چنانچہ شجاہ احمد میرے بالکل مخالف ہو گئے البتہ وہ مجھے بھی یہاں سے نکالنے کی جرت نہیں کر سکتے چونکہ تمام لوگ اس بات کی مخالفت کریں گے خاص طور سے دادہ جان جب وہ سب کچھ نہ کر سکے تو یہ دو جاسوس یہاں لائے گئے ہیں میں پہلے دن ہی ان کی جانب سے ٹھٹک کیا تھا حالانکہ کوئی اہم بات نہیں تھی شجاہ احمد کے کسی بھی دوست کے بیٹے یہاں آ سکتے ہیں یہ ان کا گھر ہے لیکن مجھے شجاہ احمد کی فطرت میں نمائے تبدیلی محسوس ہوئی مجھو کسی چیز کو بھی خاطر میں لانے والوں میں سے نہیں ہے ان لڑکوں سے اتنے متاثر کیوں تھے اس کی دو ہی وجوہات میرے ذہن میں آئیں پہلی تو یہ تھی کہ ممکن ہے شجاہ احمد اپنی بیٹیوں کے لئے ان لڑکوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں کیونکہ ان کے دوست کے بیٹے تھے اور اس تصور کے تحت انہیں یہاں بہت زیادہ اہمیت تھی جا رہی ہو لیکن شجاہ احمد کی اس بات کو بیگم صاحبہ نے بلکل ہی رت کر دیا بیگم صاحبہ نے مجھے بلایا تھا اور کسی طالب علی صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کدسیہ کے لئے لارہے ہیں دونوں باپ بیٹے تھوڑے عرصے میں یہاں پہنچنے والے ہیں اور ہمیں ان کے استقبال کے لئے مناسب تیاریاں کرنی ہے زاہد بولتا رہا اور سرفراس کی بدن میں نمائیں کپ کپاہٹ دیکھی تھی لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور جلدی سے بولا بیگم صاحبہ اس رشتے کے حق میں نہیں انہوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے اور کہا ہے کہ مطلوب علی کو دیکھ لیا جائے کہ کس ٹائپ کا لڑکا ہے کیا حیثیت رکھتا ہے لیکن بزاتے خود وہ ان لوگوں سے مطمئن نہیں ہے اور سرفراس بیاں ہمیں قدسیوں کو اس طالب اور مطلوب سے بچانا ہے مطلب یہ کہ ان لوگوں کے بارے میں مکمل چھانبین کرنی ہے اور ہر قیمت پر رشتہ ختم کرانا ہے یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہوگی جو بہر طور پوری ہوگی اور میں کسی قیمت پر یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا سرفراس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خاموشی سے سڑک پر نگاہ چمائے ہوئے تھا بہرل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں جاسوسوں کی چوری پکڑ لی گئی یہ میرے خلاف ہر شخص جاسوسی کرتے پھر رہے تھے وہ غالباً تمہارے پاس بھی پہنچے ہوں گے ہاں آزم آیا تھا اس نے قدسیہ سے اس کی تصاویر دیکھنے کی فرمائش کی تھی اور بہت سی باتیں کی تھی قدسیہ اس کے ساتھ بہتر طور سے پیش نہ آئی تو وہ بدل ہو کر وہاں سے گیا تھا ہم بہتر طور یہ دونوں جاسوس چت ہو گئے ہیں اور اب ہم جب چاہے انہیں کان سے پکڑ کر باہر نکال سکتے ہیں کیا مطلب سرفراس چونک پڑا بھئی مجھے بھی تو اپنا دفاع کرنا ہے نا اس سلسلے میں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سرفراس جی فرمائے بزاتے خود تم ان پر نگاہ رکھی رہے ہوگے جس حد تک بھی ممکن ہے لیکن اب ایک معاملہ سامنے آگیا ہے جی جی بھئی کیسے کہوں شرم بھی آتی ہے اور یہ احساس بھی ہے کہ ان کا مبختوں نے ایسی بات کہی ہی کیوں ان دونوں نے جاسوسوں کی حیثیت سے یہاں داخل ہو کر بڑی گہرائی میں پنجے گارنے کی سوچی ہے جانی وہ چاہتے ہیں کہ کدسیہ اور شازیوں کو اپنے فریب کی جال میں پھانس کر شجاع احمد کے داماد بننے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں وہ اپنی کاربائی کا آغاز کرنے والے ہیں اوہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہائیتی کمینے لوگ ہیں ہاں سر فراز اس میں کوئی شک نہیں ہے تمہیں آگاہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں میرے دوست کیونکہ باہر طور میں نے تمہیں ان تمام لوگوں سے ہٹ کر اپنا دوست بنایا ہے ایک بات کا مجھے کھل کر جواب دو جی سر فراز تاجب سے بولا کدسیہ کو چاہتے ہو تم زاہد نے سوال کیا اور سر فراز ایک بار پھر کام کیا کافی دیر تک اس کے موں سے آواز نہیں نکل سکی تھی سر فراز اپنے دل کی بات تمہیں بتا دوں اگر کدسیہ تمہاری زندگی میں شامل ہو سکی تو سب سے زیادہ مسرط مجھے ہوگی میں تم دونوں کا مددگار ہوں اور بے فکر رہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی آخری کوشش تک اس سلسلے میں سرف کر دوں گا کہ شجاع احمد تمہیں اپنے داماد کی حصیت سے قبول کرے یہ میری ذمہ داری ہے لیکن میں کچھ ذمہ داریاں تمہاری سپورٹ بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کدسیہ کو حالات سے کسی قدر باخبر رکھو اور اس سے ایک کام لو اگر لے سکتے ہو کیا سر فراز کی کپ کپ آتی آواز اپری اسے کہو کہ آزم کو تھوڑی سی لفٹ دے کر اسے غلط فہمیوں کا شکار کرے اسے اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ آزم سے متاثر ہے گوہ الفاظ واضح نہ ہوں لیکن انداز واضح ہونا چاہیے کدسیہ کدسیہ ایسا کر سکیں گی تم کرا سکو گے میرے دوست یہ کام میں نہیں کرا سکتا اس سے تمہارا اور اس کو معاملہ ذرا مختلف ہے زاہد بھائی سر فراز نے پریشان لہچے میں کہا ہاں سر فراز یہ صرف اتفاق ہے کہ میں تم دونوں کی درمیان ہونی والی گفتگو سن چکا ہوں میں ان پاک جذبوں کو کسی طور پر برا نہیں سمجھتا تم لوگ شریفانہ طور پر ایک دوسرے کا دامن تھامنے کی عرضو رکھتے ہو میری بھی دلی خواہش ہے کیسا ہو جائے لیکن میرے دوست جب تک یہ دونوں گدے یہاں موجود ہیں ذرا محتاط رہو ورنہ یہ تمہاری کسی بھی بد احتیاطی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی جی میں خیال رکھوں گا سر فراز نے لرستی ہوئی آواز میں کہا جار بزدلوں کی طرح کفتگو مت کرو مردانہ وار لہچے میں بات کرو تمہارے سامنے تمہارا دوست ہے تمہارا زاہد زاہد بھائی آپ کے یہ حسانات میں زندگی میں کبھی نہیں اتار سکوں گا جب نہیں اتار سکو گے تو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے باہر طور اتنا حسان ضرور کرو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر ذرا ہوشیاری کے ساتھ عمل کرتے رہو آپ مطمئن رہے میں کدسیہ سے یہ کام کرا لوں گا ان لوگوں کو ایسی جگہ لے جا کر مارنا ہے جہاں انہیں پانی بھی نہ ملے آخر انہیں جرت کیسے ہوئی ہمارے خلاف جاسوسی کرنے کی اور شجاہ احمد شجاہ احمد کی میں شامت نہ بلات وہ تو میرے نام زاہد نہیں سرفراز مسکرانے لگا تھا پھر اس نے کہا ٹھیک ہے زاہد بھائی آپ نے جو ذمہ داری میرے سپرد کر دی ہے میں اسے دل جمعی سے پوری کروں گا لیکن آپ نے بڑے عجیب انکشافات کیا ہیں آخر آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں میاں بس اپنا کھیل ہے جو سمجھو کہ بعض اوقات قدرت خود بخود میری مدد کرتی ہے اور اس وقت تو مجھے ایک اتنے بڑے جاسوس کا سہارا حاصل ہے جو اس پوری کوٹھی کو ہلا کر رکھتے جاسوس؟ سرفراز نے تاجب سے پوچھا جاسوس نہیں جاسوسِ آزم یعنی فیصل شجاہ احمد فیصل؟ ہاں زاہد نے کہا اور فیصل کے ٹیپ ریکارڈر کے بارے میں سرفراز کو تفصیلات بتانے لگا میری خدا آپ نے اس نننے بچے سے اتنا بڑا کام لے لیا؟ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت وہ اس عمارت میں میرا سب سے اہم مہرا ہے کیونکہ بچہ ہے اس لئے اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا لیکن یہ بچہ ایک لمبی سکینچی لیے ایک ایک کے کان کترتا پھر رہا ہے سرفراز ہنسنے لگا تھوڑی دیر بعد کار فرسٹڈ ہاؤس میں داخل ہو گئی آزم کتابوں سے لدہ پھندہ حسام احمد کی رہائشکاہ میں داخل ہو گیا حسام احمد کوئی کتاب پڑھ رہے تھے آزم کو سالت میں دیکھ کر انہوں نے کتاب نیچے رکھ دی اور اسے دیکھنے لگے کیا اٹھا لائے آزم میاں کیسی کتابیں ہیں یہ؟ بس دادا جان جب سے آپ کی دلچسپی کے بارے میں سننا ہے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کچھ نایاب قسم کی چیزیں حاصل ہوں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں اہو اہو یہ کتابیں تو میرے لیے لائے ہو جی ہاں اگر آپ قبول فرما لیں تو دیکھاؤ تو صحیح بھئی کیا کیا اٹھا لائے دادا جان نے کہا اور دلچسپی سے کتابوں کی جان بھی دیکھنے لگے دیکھئے آئین فلیمنگ کی عام کتابوں سے ہٹ کر یہ کتاب ہے جانیو سے جو نوول لکھے وہ ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں لیکن چونکہ وہ خود بحری کسٹم انٹیلیجنس کے ڈریکٹر تھا اس لئے اس نے اپنی زندگی کے واقعات الگ سے تحریر کیے ہیں اور یہ واقعات بھی بے پناہ دلچسپ ہیں اوہ اچھا دوسری کتاب دادا جان نے اس کتاب کو ہاتھ لگائی بغیر کہا جی سکوٹلینڈ جارٹ کے فیچر ہلچر کا روس نام چاہے تیسری دادا جان نے اس کتاب کو دیکھے بغیر پوچھا اور آزم کو حیرت ہونے لگی جی آلفریڈ ہچکوک کا ایک قدیم نسخہ ہے جو بہت بات میں تباہ ہوا اس کی جلدے یہاں نایاب ہیں چوتھی میاں چوتھی دادا جان بولی اور آزم نے کسی قدر مردہ انداز میں ایک اور کتاب دادا جان کے آگے کرتی اس کا انوان پڑھنے کے بعد دادا جان نے پانچویں کتابوں سے طلب کی اور آزم کے حسنے پست ہونے لگے پھر اس نے مردہ سے انداز میں ایک ایک کر کے ساری کتابیں دادا جان کے حوالے کر دیں اور دادا جان سرسرسی نگاہ ان پر ڈال کر آزم کی طرف دیکھنے لگے آزم میاں ان کتابوں پر تم نے کتنی رقم خرج کی ہے دادا جانا رقم آپ کے سامنے کوئی حسیت نہیں رکھتی تمہارا بہت شکریہ بیٹے لیکن ذرا میری لائبری میں جا کر دیکھو یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں اور ان کے علاوہ دنیا کی نادر ترین نسخے بھی ہیں اس سے پہلے یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود نہیں تھی لیکن تمہیں حیرت ہوگی کہ زاہد نے اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں میرے لئے لا دی ہیں اور میاں بات صرف یہ نہیں کہ اس نے مجھے کتابیں لا کر دی بلکہ اس نے ان کتابوں کی ایک شرعہ بھی بنائی ہے شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو لیکن میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ اگر زاہد کوئی عدیب ہوتا اور اسے فکشن لکھنے کے لئے کہا جاتا تو شاید اس وقت دنیا میں مانا ہوا فکشن رائٹر ہوتا وہ ان کتابوں کے نقائص نکالتا ہے اور کوئی یہ تردید نہیں کر سکتا کہ جو کچھ اس نے کہا غلط کہا ہے مصنف کی زندگی بھر کی محنت وہ ایک لمحے میں اقارت کر دیتا ہے ایسے ایسے پوائنٹ تلاش کرتا ہے ان چیزوں میں کہ اکل دنگ رہ جائے اس نے ان کی شرح بنائی ہے ان کہانیوں کے انجام بدلے ہیں اور در حقیقت یہ انجام مصنف کے لئے کی ہوئے انجام سے کہیں بہتر ہوتے ہیں اس نے ان معاملات پر جو تھوڑا بہت بھی لکھا ہے وہ میری لائبری میں محفوظ کر دیا ہے تم خود جائزہ لو تو اس کا تمہیں اندازہ ہو جائے گا عظم کا چہرہ لٹک کیا تھا پھر اس نے مردسی آواز میں کہا میں نے یہ تمام چیزیں بڑی محنت سے اکٹھا کیے تھی دادا جان لیکن آپ کی لائبری میں موجود ہیں تو اب ان کی کیا قیمت ہے نہیں میاں قیمت ان کتابوں کی نہیں قیمت اس خلوص کی ہے جس سے تم جس اب میرے لئے خرید کر لائے لاؤ مجھے دے دو اب ایک ایک کی وجہ دو دو نسخے ہو جائیں گے میرے پاس صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے عظم کا دل رکھنے کیلئے یہ الفاظ کہہ دیئے تھے لیکن انہیں کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی پھر عظم آہستہ سے بولا دادا جان میں خود بھی ایک کہانی لکھ رہا ہوں کسی وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا ضرور میاں ضرور کوئی نئی چیز ہوگی تو وہ میرے لئے زیادہ دلچسپ ہوگی کب تک مکمل کر لوگے بس بہت جلد دادا جان اب اجازت دیجئے آزم نے جواب دیا اور دادا جان نے اسے اجازت دے دی آزم کا یہ دعو ناکام رہا تھا دادا جان پر دورے ڈالنے کی پہلی کوشش کچھ کامیاب نہیں رہی تھی اب اسے کوئی دوسری ترکیب کرنی تھی باہر طور ابھی دوسرا مرحلہ بھی باقی تھا وہ اپنی رہائش گاہ میں آیا اور اس کے بعد چھے کتابوں کے ایک بندل جو نہائیت نفیس گرد پوچھ سے آ راستہ تھی بغل میں دبائی کدسی کے نگار خانے کی جانب چل پڑا راستے میں اس نے ایک ملازم سے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ کدسیوں اس وقت نگار خانے میں موجود تھے خوش قسمتی یہ تھی کہ سرفراز کدسی کے ساتھ نہیں تھا لیکن آزم یہ نہیں جانتا تھا کہ سرفراز کدسیوں کا کچھ مخصوص ہدایات دے چکا ہے ہر چند کے یہ ہدایات کدسی کے حلق سے نیچے نہیں اترے تھی لیکن چونکہ سرفراز کی طرف سے ملی تھی اس لئے کدسیہ کو ان پر عمل کرنا ضروری تھا آزم جب کدسیہ کے نگار خانے میں داخل ہوا تو کدسیہ ایک تصویر کو فینشنگ ٹچ دے رہی تھی آزم کو دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے ایک لمحے کے لئے اس کی تیوریوں پر ناغباری کی شکنیں نومدار ہوئیں لیکن پھر اس نے خود کو فوراں سنبھال لیا اور مسلوی مسکراہت کے ساتھ بولی تشریف لائی آزم صاحب خیریت اوہ کدسیہ بڑی آرزو تھی تمہارا جہاں نگار خانہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک حسین مصبرہ کی تخلیقات کیسی ہوں گی اوہو تب پھر آئیے میں آپ کو اپنی تصاویر دکھا دوں لیکن ایک شرط ہے جی جی کیا شرط ہے آزم نے پوچھا تصویر چھناسی ایک اہم بات ہے اگر آپ تصویروں کو سمجھنے کی قدرت رکھتے ہیں تب تو میں آپ کو اپنی مزید تصویریں دکھاؤں گی لیکن اگر آپ فیل ہو گئے تو پھر معاف کیجئے گا نہیں بھئی بڑا کڑا امتحان ہوگا یہ مسور کا ذہن جو کچھ سوچتا ہے اس کے ہاتھ کی جنبش جو کچھ بناتی ہے وہاں ذہن میں نہیں ہوتا اور پھر میں نے سنا ہے کہ تم تجریدی آر سے دلچسپی رکھتی ہو جی ہاں نمائے خطوط تو انسانی ذہن کو کتاب کی طرح کھول کر رکھتے تھے ہیں میری یہ تصاویر تو اہل دانش کے لئے ہیں سمجھو اور سمجھاؤ اب اس تصویر کو دیکھئے اسے کیا اندازہ لگایا آپ نے کچھ سین اس تصویر کی جانب اشارہ کر کے کہا جس وہ فینش کر رہی تھی آزم کے چہرے پر گبرہت کے اثار نمائے دیکھے جا سکتے تھے اس نے تصویر کے ہر روح کو دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولا غالباً یہ بوتل ہے یہ تپائی ہے اور یہ اس کے نزدیک جو کچھ ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا جی ہاں یہی اصل حقیقت ہے یہ نہ بوتل ہے نہ تپائی ہے یہ تصور ہے انسانی ذہن مختلف افکار اور خیالات کا شکار رہتا ہے اور اس کی نفسیات باز وقت اسے عجیب و غریب مناظر میں گم کر دیتی ہے یہ منظر ایک خوشکوار مستقبل کا ہے جس کے عارضوں میں یہ بدنصیب خوش سنبھالنے کے بعد سے خوش ختم ہونے تک زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد موت کے آگوش میں جاس ہوتا ہے بڑا علمیہ ہے یہ انسانی زندگی کا سب سے دردناک خاکا قدسیہ نے جواب دیا خدا کی پناہ کتنی گہرائی ہے اس تصور میں قدسیہ تمہارا ذہن ان بلندیوں تک کیسے پہنچ جاتا ہے آزم نے چکراتے ہوئی کھوپنے کو سنبھالتے ہوئے کہا ورنوز کا ذہن بوتل اور تپائی کے علاوہ کچھ بھی سمجھ نہ پایا تھا پھر اس نے کہا قدسیہ جی کچھ کتابیں مجھے ملی تھی میں نے سوچے ایک مصورے کے لیے ان سے بڑا کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا جی میں تمہیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کیسی کتابیں ہیں فن یا مصوری سے متعلق اوہ بہت شکریہ لیکن میں ان کتابوں کو صرف اپنی لائبری میں سجا سکتی ہوں ان سے استفادہ حاصل کرنے میرے لیے ممکن نہیں ہے بھلو وہ کیوں اس لیے کہ میں اپنے فن پر کسی کی چھاپنے ہی پڑھنے دینا چاہتی میں قدرتی مصورہ ہوں خالقی حقیقی نے میرے ذہن میں اس کائنات کی تصویریں اتاری ہیں اور میری سوچ جہاں تک عمل کرتی ہے میں اس میں منفرد رہنا چاہتی ہوں اس لیے میں نے آج تک کسی مصور کی کوئی تخلیق نہیں پڑھی میں فن مصوری کے بارے میں ان لگے بندے اصولوں پر نہیں چلنا چاہتی جو متاجن کر دیے گئے ہیں بلکہ اپنے لئے نئی راہیں تلاش کر رہی ہوں خدا کی پناہ کیا بلند خیالی ہے کیا ہی سائنٹیفک طریقہ ہے اپنے راہی عمل منتخب کرنے کا بھر طور بھئی یہ کتاب میں بڑی چاہ سے لائیا ہوں تم کدسیہ مجھے معاف کرنا تم بزاتے خود قدرت ایک حسین شاہکار ہو تمہارے خد و خال میں قدیم یونان چھلگتا ہے سر سے پاؤں تک تمہیں ایک ایسا مجسمہ ہو جس پر صرف غور کیا جائے ایک مصورہ کی حسن کی تعریف کر رہا ہوں اس میں تمہیں برا ماننے کی زورت نہیں کدسیہ کیونکہ میں تو ایک فنکار کی تخلیق کی دھات دے رہا ہوں تمہاری ستائش میں میرے کوئی اور مقصد نہیں چھپا ہوا میں اپنے الفاظ کے لئے تم سے معذرت خواہ ہوں براہ کرمینے محسوس نہ کرنا نہیں آزم صاحب آپ نے جن الفاظ میں میری تعریف کی ہے ان سے تمہیں فخر و غرور کا شکار ہو گئی ہوں آپ میرے لئے بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں آزم اور قدسیہ اسی قسم کی باتیں کرتے رہے ملکات کے احتتام پر آزم وہاں سے بھی مرتدلی سے واپس آیا تھا دادا جان کو متاثر کرنے میں کتہ ہی ناکام رہا تھا اور قدسیہ حالانکہ قدسیہ نے اس کی پذیرائی کی تھی اس کے انداز میں وہ رکھائی نہیں تھی جس کا وہ متوقع تھا لیکن وہ مصوری کے امتحان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا ایسی الٹی سیدھی چیزیں بھلا اس کی سمجھ میں کیا آ سکتی تھی کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کوئی ایسی ترکیب ہو کہ قدسیہ رام ہو جائے کیا ترکیب ہونی چاہیے وہ سوچتا ہو اپنے کمرے میں واپس آ گیا فرسٹ ایڈ ہاؤس کی تعمیر جاری تھی تسلی بخش طور پر کام ہو رہا تھا اکثر حکومت کے نمائندے اس عمارت میں حسام احمد صاحب سے ملکات کرتے رہتے ان کے مسائل پوچھتے اور بعض لوگ تو اس منصوبے سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے اس کی باقاعدہ امداد مکرر کر دی تھی ابھی اتنا فنڈ موجود تھا کہ مزید کی ضرورت نہیں تھی اس لئے آئرن ٹاور کی سرگرمیاں بند ہو گئی تھی لیکن یہ سیکشن کام بدستور کر رہا تھا نئے شکار تلاش کی جا رہے تھے اور ان کا حدف مقرر کر لیا گیا تھا زاہد نے دادہ جان کو تین بکروں کی تفصیلات مہیا کی تھی جو قربانی کے لئے تیار تھے اور ان تینوں سے ملا کر تقریباً بیس لاکھ روپے حاصل ہو سکتے تھے بہرحال دادہ جان مطمئن تھے اور دادہ جان مطمئن تھے تو زاہد بھی اس طرف سے مطمئن تھا چنانچہ آج کل اندرونی سرگرمیاں زور و شور پر تھی کچھ سے کہ تصویروں کی نمائش تیار تھی اور زاہد اس سلسلے میں پلاننگ کر رہا تھا آج تک اس نے جو پروگرام بنائے تھے وہ سو فیصدی کامیاب رہے تھے اس نمائش کو بھی وہ ایک مثالی نمائش بنانا چاہتا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ جو کچھ چاہ رہے اس کی خواہش کے مطابق ہی پایا یہ تکمیل تک پہنچے گا چنانچہ خاموشی سے وہ اپنے پروگرام کو آخری ٹیچز دے رہا تھا دوسرے کام بھی جاری تھے مثلاً سرفراز کی ریپورٹ ابتدا ہو گئی زاہد صاحب سرفراز سے مسکراتے ہوئے کہا کس سلسلے کی آزم صاحب بمقابلہ کچھ سے شجاہ احمد اوہ مقابلہ شروع ہو گیا کتنے راؤنڈ ہو گئے ابھی تو پہلا راؤنڈ ہے تفصیل بتاؤ میں نے کدسیہ کو ہدایات دے دی تھی وہ مشکل راضی ہوئی پھر آزم صاحب فنیم و صوری سے مطالق چند کتابیں لے کر اس کے پاس پہنچ گئے اور اسی توفتن یہ کتابیں پیش کر دیں کدسیہ نے کتابیں تو قبول کر لیں لیکن ان سے ادم دلچسپی کا اظہار کیا اس نے آزم صاحب کا امتحان لیا اور اس سے اپنی تصویروں کی تشریح چاہے اللہ اکبر بہت برا وقت آن پڑا ہوگا بیچارے پر جن تصویروں کی تشریح اس کائنات میں موجود کسی فرد کے بس کی بات نہیں ان کے ذریعے آزم کا امتحان لے ڈالا گیا نتیجہ کیا نکلہ عزیزم زاہد نے کہا سرفراس بے اختیار ہنس پڑا تھا پھر اس نے کہا آزم میاں نے وہی سب کچھ کہا جس کی توقع تھی اور اتمنان سے اپنے امتحان میں فیل ہو گئے ہائے افسوس پھر تو اسے اپنی گری ہوئی ساکھ نبھانے میں بڑی دکت پیش آئی ہوگی ہاں لیکن دھیٹ انسان تھا رات کو باغ میں ملکات کے پیشکش کر ڈالی کچھ سیاں کو جی ہاں اس نے منع کر دیا زاہد چیخ کر بولا نہیں لیکن بسرے دن پر ٹال دیا تاکہ مجھ سے مشورہ کر سکے سرفراز نے جواب دیا بہت اچھے امدہ جا رہے ہو سرفراز اور قدسیہ بھی زندہ پات گویا چانس باقی ہے بھئی بہت امدہ لا جواب اس سلسلے میں ایک بہترین پروگرام پیش کیا جا سکتا ہے اب جو حکم ہو آپ کی طرف سے بس ذرا سی قصر ہے بچارہ فاخر بھی اپنا کام انجام دے لیتا تو دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ میں مٹال لیا جاتا یوں کرو قدسیہ کو ہدایت دے دو کہ اس سے ملکات کا آخری وقت مقرر نہ کرے یعنی یعنی کہ آزم جیسے نیک نوجوان کو معجوز پی نہ کرے اور اس سے ملکات کا وعدہ کرے لیکن حالات کے تحت وہ آزم سے کہہ دے کہ موقع ملنے پر وہ خود اسے اطلاع دے دے گی کہ کس وقت ملکات کی جا سکتی ہے او گوڈ ٹھیک ہے میرا خیال ہے اس میں قدسیہ کو کوئی دکت نہیں ہوگی بس تو یہ پروگرام تیہ ہے بلکل تیہ اب ذرا میں اپنے اسسٹنٹ 007 سے رابطہ قائم کروں اس کی سرگرمیاں کیا کہتی ہیں زاہد نے کہا اور سرفراز ہنستہ وہ چلا گیا جاسوس 007 کی تلاش چاری ہوئی اور اس سے ملکات پی ہو گئی وہ بہت پرجوش تھا ہیلو چیف کمال ہے میں آپ کو آپ کے کمرے میں تلاش کر کے آ رہا ہوں اور ہم آپ کی تلاش میں تھے 007 کہی کوئی گرم گرم خبر زبردست ملائزہ فرمائیے فیصل نے ایک خوبصورت لفافہ جو سنٹ میں ڈوبا ہوا تھا نکال کر زاہد کی طرف پڑھا دیا یہ کیا ہے 007 ایک عظیم و شان خزانے کا فراڈ ایک بہت ہی خفیہ حد آپ کو کہاں سے ملا ملر نہیں حاصل کیا گیا ہے بھلا وہ کس طرح دن کے تین اوقات ہیں جن میں سے دو میں آپ بھی شریک تھے مثلا دوپہر کا کھانا دوپہر کے کھانے پر کیا ہوا تھا فاخر بھائی بدحواس تھے شازی عباجی نے پلاو کی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فاخر بھائی میز پر اندھے ہو گئے ڈش حالانکہ شازی عباجی کے بہت قریب رکھی ہوئی تھی اور فاخر بھائی سے بہت دور تھی لیکن فاخر بھائی نے خود اٹھا کر پیش کی پھر جلدی سے رائتے کے ڈونگا بھی پیش کر دیا لیکن شازی عباجی کبھی پلاو میں رائتے نہیں استعمال کرتی اس لئے فاخر بھائی کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی شازی عباجی نے چڑھ کر پلاو بھی نہیں کھایا ونڈرفل تمہاری نگاہ بہت تیز ہے اسسسٹنٹ میں نے مکمل نگاہ رکھی ان دونوں پر بلکہ آج کل میں فاخر بھائی پر کام کر رہا ہوں اور کیا واقعہ ہوا شام کی جائے پر فاخر بھائی نے شازی عباجی کے بلکل قریب کی سیٹ پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو شازی عباجی اپنی چائے کی پیالی لے کر لون پر چلی گئی کمال ہے ہاں مجھے یاد ہے کہ شازیہ نے چائے لون پر پی تھی بھئی زندہ بعد اسسسٹنٹ تم اپنے چیف کا نام ضرور روشن کرو گے یہ خط کیا تمہیں فاخر نے دیا ہے جی نہیں فاخر بھائی اپنے کمرے سے نکلے اور شازی عباجی کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے شازی عباجی چند لمحات میں یہ اپنے کمرے سے نکل کر امی جان کے پاس گئی تھی اور یہ بات فاخر بھائی کو معلوم تھی میں فاخر بھائی کی پیچھے تھا جب وہ شازی عباجی کے کمرے میں داخل ہوئے تو میں ایک طرف چھپ گیا فاخر بھائی نے شازی عباجی کے رائٹنگ ٹیبل پر یہ لفافہ رکھا اور اسی طرح واپس نکل آئے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لفافہ چیف کی قابل توجہ ضرور ہوگا چنانچہ بس جب وہ نکلے تو میں داخل ہو گیا اور پھر یہ لفافہ آپ کے جاسوس کے قبضے میں تھا جیتے رہو فیصل میاں گویا لفافہ ابھی تک شازی عباجی کے ہاتھ نہیں لگا کیسے لگتا پہلے یہ چیف کی نگاہ سے گزرنا چاہیے تھا بھائی فیصل آپ کا یہ کارنامہ قابل تعریف ہے اس سلسلے میں ہم آپ کو کوئی نام پیش کرنا چاہتے ہیں فرمائیے کیا خدمت کی جائے آپ کی سٹرابری چوکلٹ کا ایک پیکٹ بڑا والا ڈبلو سیون بیتہ کلوفی سے بولا کل ٹھیک ایک بجے آپ کو آپ کی طلب کردہ چوکلٹ کے چار پیکٹ پہنچ جائیں گے اوہ تھینکیو چیف لیکن ایک شرط کے ساتھ حکم امی کو اس بارے میں اطلاع نہ ملے نہیں ملے گی اسسٹنٹ وعدہ ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ایک تکلیف دیں گے زاہید نے کہا خادم حاضر ہے فیصل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا اور پھر وہ باہر نکل گیا زاہید نے لفافے سے بڑی احتیاط کے ساتھ خط نکال لیا خوشبوں میں بسہ ہوا پرچہ تھا ابتدا جون تھی لو آؤ کی رازے پنہا افشاہ اقیدت کرتا ہوں دامان خاموشی لبریز شکایت کرتا ہوں گھبرا کر حجوم وحشت سے اظہار جرت کرتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں شازیہ سنہے ہر انسان کی زندگی میں کچھ سنہرے لمحات ضرور آتے ہیں جوانی نعمت خدا بندی ہے اور محبت تحفہ عزتی یہ بھی سنہے کہ تقدیر دو وجود جگ جا کرنے کے لیے انہوں کے کھیل کھیلتی ہے سو کیا یہ تقدیر کا کھیل نہیں ہے کہ میں نہ جانے کہاں سے چل کر تمہارے در دولت پر پہنچا ہوں شازیہ میرے وجود کا ذرہ ذرہ تمہارا نام پکا رہا ہے میرے تن میں تمہارا نام بس گیا ہے لیکن میں تمہارے انداز میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہوں شازیہ محرومِ الفت کو محبت کی بھیگ دے دو یہ سائل ابت تک تمہیں دعائیں دیتا رہے گا اگر میری تقدیر کے کمل تمہارے سینے میں کھیل اٹھیں تو رات کے گیارہ بجے پائیں باہ کے فوارے کی پیچھے تمہارے جواب کا انتظار کروں گا تمہارا فاخر اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی فاخر خدا تمہاری مغفرت کرے تم نے اپنی موت کو اتنی جلتی آباس دے لی ہائی تمہاری جوان مر گی اس کی امید نہ تھی کوئی بات نہیں ٹھیک گیارہ بجے تمہارے جنازے کو کندہ دے دیا جائے گا فیصل کی فوری طور پر اب ضرورت پیش آ گئی تھی بہت اہم مسئلہ درپیش تھا فیصل انجس ہوشاری سے اپنا کام کیا تھا اسے زاہد کو اعتماد بخشا تھا وہ ایک اور کام اس کے سپورٹ کرنا چاہتا تھا ہیلو چیف خادم کو طلب کیا تھا ابھی شبراتی نے بتایا تھا زیرو زیرو سیون حالات کچھ ہنگامی ہو گئے ہیں زاہد بولا ڈشیون ڈشیون کا موقع آ گیا ہے کیا ایسا ہی لگتا ہے فکر نہ کریں چیف میرے پاس گن موجود ہے چھرے والی بندوق ہے فیصل نے کر کر جواب دیا وہ نہیں فیصل جاسوس صرف ٹھائیں ٹھائیں نہیں کرتے تم نے شرلک ہومز کے بارے میں پڑھا ہے کبھی پڑھا نہیں دیکھا بھی ہے کہاں دیکھا ہے ٹیلی ویژن پر تو پھر تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شرلک ہومز ہر ایک سے مار پیٹ نہیں شروع کر دیتا وہ زیادہ تر ذہنی برزش کرتا ہے ذہنی برزش کیا ہوتی ہے جو تم کر رہے ہو اوہ گوڑ تم اب مجھے کیا کرنا ہے چیف یہ خط واپس اسی جگہ پہنچانا ہے جہاں سے تم لائے ہو اوکے آپ کچھ یہ کام ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں بلکہ فوراں ہو جانا چاہیے خط کہاں ہے یہ موجود ہے لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے اور خود شازیہ کو بھی نہیں شازی باجی شاپنگ کیلئے گئی ہوئی ہیں ابھی تو وہ موجود نہیں ہیں بس تو یہ اور بھی عمدہ موقع ہے ہوا ہو جاؤ زاہد نے خط فیصل کے حوالے کر دیا اور وہ سلوٹ مار کر باہر نکل گیا زاہد کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی فیصل کے جانے کے دس منٹ بعد وہ خود بھی اندرونی امارت میں داخل ہو گیا فیصل نظر آ گیا تھا کام ہو گیا ہے اسے سرگوشی میں تلا دی اور زاہد نے مسکرا کر گردن ہلا دی پھر وہ کدسیہ کے نگار خانے میں داخل ہو گیا کدسیہ وہاں موجود تھی ہیلو کدسیہ آئیے کدسیہ نے بیزاری سے کہا تو زاہد اس کے قریب پہنچ گیا میرانہ پسند نہیں آیا کدسیہ ضرور کسی خاص کام میں مصروف ہوں گی بور نہ کریں زاہد بھائی میں پریشان ہوں کیوں بھئی خیریت ڈیٹی اس گھر کا سکون چھین لینا چاہتے ہیں میں پھر پوچھوں گا کہ خیریت یہ دو گدھے جو ہم پر عذاب بنا کر مسلط کر دئیے گئے ہیں آزم مجھ سے باغ میں ملنا چاہتا ہے ایک بار پھر جاتہانی کر آ گیا ہے کیوں ملنا چاہتا ہے یہ سوچو کدسیہ حالے دل سنانے کا خواہش مند ہے کمال ہے باغ میں جی ہاں میں پوچھتی ہوں زاہد بھائی کہ ڈیٹی کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے ہر طرح کی لفنگوں کو گھر میں لیانا اچھی بات ہے وہ خود نہیں سوچتے بھئی یہ حالے دل کیا چیز ہے جو اتنی رازداری سے سنائے جاتا ہے اس پر تمہاری کچھ ریسرچ ہے کدسیہ آپ بھی پور کریں گے زاہد بھائی نہیں نہیں آج تک یہ ہے مجھ سے مشرع کیوں نہیں مانگا تم نے زاہد گہری سانس لے کر بولا تو دیجین زاہد بھائی پریشان کیوں کر رہے ہیں کدسیہ بری طرح بیزار نظر آ رہی تھی دیر کدسیہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ذہن کو پراغندہ مت کرو اس قسم کی لوگ تو سڑک پر لا تعداد بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں بعض اوقات یہ سڑکوں سے اٹھ کر ہم میں بھی آ شامل ہوتے ہیں تو کیا ہم اس وجہ سے اتنے پریشان ہو جائیں کہ ہمارا چہرہ ہی بگڑ جائے میں ان باتوں کی آدھی نہیں ہوں زاہد بھائی یہ میری توہین ہے یہ بیزتی ہے میری کے ٹکے ٹکے کے لوگ مجھ سے اس قسم کی باتیں کرنے لگیں میں یہ باتیں بلکل برداشت نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے بھائی ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کو ٹھیک کر دیا جائے گا پر کم از کم زاہد سے تو اس انداز میں بات نہ کرو سوری زاہد بھائی اگر آپ کو میرے بولنہ ناغوار گزر رہا ہے تو اس وقت مجھے معاف کر دے میں بری طرح اپسیٹ ہو گئی ہوں دیکھو آزم نے جوبت تمیزی کی ہے اس کے اسے بڑی آسانی سے سزا دی جا سکتی ہے وہ دونوں شجاہمت کے مو چڑے ہیں اگر تم براہ راستوں سے کچھ کہو گی تو ممکن ہے وہ پوری طرح تم سے متفق نہ ہو سکے اگر انہوں نے آزم کو ڈان ٹپٹ کر بھی دی تب بھی یہ تمہاری توہین کا انتقام تو نہ ہوا تم یوں کرو کہ دادہ جان کے پاس چلی جاؤ بڑے سادہ سے لہجمند سے سوال کرنا کہ دادہ جان یہ حال دل کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد انہیں سادگی ہی سے آزم کی ساری باتیں بتا دینا میرا خیال ہے اس سے زیادہ اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہوگا ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی سی رپورٹ مجھے بھی دے دینا میں آج گھر پر ہی ہوں کہیں باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا دادہ جان اگر کوئی اتمنان بخش بات کہیں تو ٹھیک ہے اور اگر ان سے بات نہ بنیں تو پھر اس سلسلے میں ہم کوئی اور ٹھوس قدم اٹھائیں گے بس تم مطمئن ہو جاؤ جب زاہد نے تم سے وعدہ کر لیا کہ آزم کو اس کی ان حرکتوں کی بھرپور سزا ملے گی تو سمجھ لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر مجھے بہت غصہ آ رہا ہے بھئی غصہ سارے کام خراب کر دیتا ہے ہمیں اسے لوگوں کی گوشی مالی کے لیے ذہانت سے کام کرنا ہوگا تو پھر میں جا رہی ہوں دادہ جان کے پاس کدسیہ نے کہا اوہو ابھی نہیں اب سے ٹھیک دو گھنٹے کے بعد ہاں کدسیہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو اگر میری مانتی ہو تو ورنہ پھر جیسی تمہاری مرضی نہیں نہیں میں نے آپ کی بات سے کبھی انحراف نہیں کیا کدسیہ نے کہا تو پھر ٹھیک دو گھنٹے بعد اوکے اوکے کدسیہ نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی اچھا چھوڑو بھئی اب بتاؤ تمہاری ان تصاویر کا کیا حال ہے دیکھ لیجی آپ سب کی سب تیار ہیں وہ فاخر بی احمق یہاں آیا تھا تصاویر کے بارے میں پوچھ رہا تھا میں نے وہ کھنچائی کی کہ طبیعت ہری ہو گئی بچو جی کے ہاں مجھے یہ واقعہ معلوم ہے بتا چکی ہو تم پتہ نہیں ڈیڈی کو بھی کیا سوچتی ہے دوست کے بیٹے تھے تو کہیں وہ رکھوا دیتے انہیں گھر میں ہی لا گھوسیڑنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر ایسے چھچھوڑے لوگ توبا توبا بھار صورت شجاہ احمد صاحب کا معاملہ ہے وہ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ کسی گدے کو بھی یہاں لاکر بانتے اب ان گدوں کو بھگانا تو ہمارا ہی کام ہے تو ہم تصویروں کی بات کر رہے تھے کتنی تصاویر باقی رہ گئی ہیں نمائش میں پیش کرنے کے لئے سرفراہ صاحب کا کہنا تو ہے کہ یہ تصاویر کافی ہیں قدسیا نے جواب دیا گویا نمائش کی پوری تیاریاں مکمل ہیں جی ہاں لیکن زاہد بھائی پھر سوچ لیں یہ نمائش مناسب ہے یا نہیں نامناسب ہونے کی کیا بات ہے بھائی زاہد نے غسیلے انداز میں آنکھیں نکالی اور قدسیا ہستے لگی آپ مطمئن ہیں میرے ان تصاویر سے کمال کی بات ہے بھائی ہم نے تمہیں کوئی معمولی استاد تھوڑا ہی دیا ہے جس شخص نے اس سلسلے میں تمہاری رہنمائی کی ہے وہ کیا ہے جی زاہد جانتا ہے اور جب وہ تمہاری طرف سے مطمئن ہے تو زاہد میں کس کھیت کی مولی سرفراز کا کہنا ہے کہ تم نے دنیا کی بہترین ترین تخلیقات چنم دی ہیں یہ تخلیقات ادھم مچا دیں گی دیکھنا تو صحیح تو پھر کب کر آ رہے ہیں نمائش میں اس مرحلے سے جلد گزرنا چاہتی ہوں بہت جلد میرے خیال ہے میرے خیال ہے میرے دوسرا پروجیکش یہی ہوگا زاہد نے جواب دیا میں تو اس دن کا بڑے خوف اور بیچینی کے ساتھ انتظار کر رہی ہوں بیچینی میں کوئی حرج نہیں لیکن خوف کو ذہن کے کسی کونے میں جگہ نہ دو تمہیں پورے اعتماد کے ساتھ دیکھنے والا اور ناکدین سے گفتگو کرنی ہے مجھے کچھ سے گھبرائے ہوئی لہچے میں بولی میں بھی ہوں گا تمہارے ساتھ تم اس موقع پر مجھے اپنا سیکٹری بنا سکتی ہو توبہ توبہ میں ایسی گندی بات کبھی موں سے نہیں نکال سکتی سرفراہ صاحب بھی ذرا کم گو ہیں میرا خیال ہے حاضر جوابی سے گریز کریں گے آپ یہ سارے مسئلے کو سنبھالیں زہد بھائی میں تو بڑی نروس ہو رہی ہوں تیسری بار اگر تم نے یہ جملہ کہا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا نروس وہ ہو جسے کچھ آتا نہ ہو تم ایک بار نمائش ہو جانے تو اس کے بعد دیکھنا کہ زہد نے تم سے کیا کہا تھا اللہ مالے کے کچھ سے تھنڈی سانس لے کر بولی اچھا بھئی اب ہم چلتے ہیں یہ شازیہ کیا خرید نے چلی گئی پتہ نہیں شاید ٹیلر ماسٹر کے ہاں گئی تھی کچھ اور چیزیں بھی لانی تھی اس نے آ گئی ہوگی اب تو کچھ سے نگاہ اور زہد اسے اجازت لے کر کمرے سے باہر نکل آیا شازیہ کو مستہی کرنا چاہتا تھا وہ تو اسی وقت ایک امدہ پروگرام پیش کرنے والی تھی باہر نکلا تو شازیہ کی کمرے میں روشی نظر آ رہی تھی ایک ملازمہ سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ واپس آ چکی ہے چنانچہ زہد آس پاس ہی چاہل قدمی کرنے لگا وہ شازیہ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا اور یہ رد عمل جلد ہی ظاہر ہو گیا زیادہ دیر نہیں گزری تھی اور اس وقت وہ سامنے والی رہداری میں سے آ رہا تھا کہ اس نے شازیہ کے کمرے کا دروازہ دھڑاک سے کھلنے کی آواز سنی اور اچھل پڑا شازیہ غصے میں آگ بگولہ ہاتھ میں چپل تھامی باہر نکلی تھی اس کے آنکے گہری سرخ ہو رہی تھی ایک ہاتھ میں خط دبا ہوا تھا دوسرے ہاتھ میں چپل تھی زہد دوڑتا ہو اس کے قریب پہنچ گیا ارے ارے یہ کیا یہ کیا بھائی یہ چپل تم نے پاؤں میں پہننے کی بجائے ہاتھ میں کیوں پہن لی اس نے غور سے شازیہ کی صورت دیکھتے ہوئے کہا ہٹ جائے زہد بھائی ہٹ جائے راستے سے ہٹ جائے برنا اچھا نہیں ہوگا ارے کیا تم اس چپل سے مجھے پیٹ ڈالوگی پلیز زہد بھائی ایسی باتیں نہ کیجئے ہٹ جائے میرے سامنے سے شازیہ غور رائی شازیہ کیا ہوا مجھے بھی نہیں بتاؤگی سر گنجہ کر دوں گی اس کم بخت کا کیا سمجھے اس نے مجھے فائشہ ہم لوگ اتنی کمینی ہیں ایسی بازاری ہیں کہ جس کا جو دل چاہے کرے کیا سمجھتے ہیں خود کو یہ مردود میں مار مار کر اس کی شکل بگاڑ دوں گی ارے ارے کس کی بات کر رہی ہو قانون ہاتھ میں نہ لو یہ قانون نہیں زہد بھائی جوتی ہے جوتی جسے میں اس کی شکل بگاڑ دوں گی مگر وہ خوش نصیب ہے کون جس کی شکل تمہاری اس خوبصورت چپل سے بگڑے گی دیکھئے میرے غصہ تھنڈا نہ کیجئے ایسا نہیں ہوگا زہد بھائی اس وقت مجھے جانے دیجئے آئندہ آپ جو کچھ بھی کہیں گے مان لوں گی واپس کمرے میں چلو شازیہ زہد نے سرد لہچے میں کہا اور شازیہ تو نکر کھڑی ہو گئی اس وقت تک آپ کی بات میں نہیں مانوں گی بس نہیں مانوں گی تمہاری مرضی ہے نہ مانو جس گھر میں تمام لوگ میری عزت کرتے ہوں سب مجھے پیار سے پکارتے ہوں سب مجھے اپنا ساتھی اور سہارہ سمجھتے ہوں تم نے اگر یہ بہتنائی بڑھتی تو پھر میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا زہد بھائی مان جائیے دیکھیں اگر میرے غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی تم فکر نہ کرو میں تمہارے غصے کو پھر سے گرم کر دوں گا میرے کمرے میں دعا زہد نے شازیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور وہ اسی طرح چپل اور ہاتھ ہاتھ میں پکڑے اندر آ گئی اب بتاؤ کیا بات ہے کچھ نہیں بتاؤں گی بس میرا غصہ ٹھنڈا مت کیجئے لسنرز یہاں پہ ہم گیارویں کے سکخت تعم کرتے ہیں بہت نیند کے ہلکورے آ رہے ہیں اب انشاءاللہ کل دن میں وقت ملا تو میں آپ کو ایک گھنڈی کے ایک اور اپیسوڈ پیش کر دوں گی اللہ نے چاہا تو ابھی فلحال کے لیے اس اپیسوڈ پر گزارہ کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئے کہانی کے ساتھ جیسی کہانی کی نئے قسط کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ